کیا کیا جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا مبدع فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو اتنا گلا ہے مجھ کو جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا اور وہاں یہ ہے کہ جو چاہو گے ہوگا جو مانگو گے ملے گا فی الحیاتِ دنیا عزیز آنِ من یہ عقیدت مندی کے افثانے نہیں ہیں فی الحیاتِ دنیا اس قوم کی قیفیت یہ ہوگی جو چاہو گے ہوگا جو مانگو گے ملے گا عزیز آنِ امان کدی کدی وہ اپنے جوشِ جنو میں کہا کرتا ہوں یہ وہ رب جی چوندہ ہے کہ کبھی اے حقیقتِ منتظر نظر آ لباسِ مجال میں کہیں لباسِ مجال میں آئے تو جب ہی مانو جی کرتا ہے اِنَّ حَسِينَ رَبَّنْ لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ فِيهَا جو چاہیں گے ہوگا جو مانگیں گے ملے گا ولہ دینہ مزید اور ہم اس سے بھی کوئی زیادہ دیں گے مادود زینِ انسانی عزیز آنِ من سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جو چاہا وہ ہو گیا جو مانگا مل گیا اس سے زیادہ کیا اور کہا عزیز آنِ من برخوردار آنِ من میرے بچوں تم کیا اور تمہارا چاہنا کیا تم تو بچوں کی طرح کھلانے مانگتے ہو بچے کو کھلانا ملتا ہے کہتا ہے وہ اس ذہن کے لیے ہی ہوتا ہے جس میں وہ بچپن ہوتا ہے باپ کے پاس اس سے بہت کچھ زیادہ ہوتا ہے نا بچے کے لیے اسے پتا ہوتا ہے آگے جا کے اور کیا ضرورتیں پڑھنی ہیں کہنے کہ تم جو چاہو گے تم جو مانگو گے اپنے محدود ذہن کے مطابق اسی سطح کی اوپر جہاں تم ہو وہاں تک مانگو گے اور تمہاری زندگی نے تو اس سے بہت آگے جانا ہے ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بس وہی کا وہی معاملہ رہے گا ہمارے سٹور میں تمہارے لیے ارتقائی منازل کے لیے بھی بہت کچھ رکھا ہوا ہے وہ کچھ بھی دیں گے ورنہ مزید سان مند کیا کتاب ہے یہ ورنہ دنیا میں کسی اہل فکر سے پوچھ لیتے بڑے سے بڑے جو تعلی کرنے والے مبالغہ کرنے والے شاعروں سے بھی پوچھتے تو یہ انتہات ہی کہ جو چاہو گے وہ ہوگا جو مانگو گے ملے گا اگلی بات کے والانہ مزید اس سے زیادہ بھی ہمارے پاس رکھا ہے ہمارے لیے ہماری موجودہ مانگی کیا ہے بچوں ویٹی کے گھوڑے سے تم تو خوش ہو جاتے ہو جائے گے ورنہ مزید بعد یہاں ایک اور آ جاتی ہے سامنے ایک سامنے بعد یہ کیا ہی دی تھی جو تم چاہو گے اس میں وہ ہوگا تو اس نے یہ کہا کہ صاحب اگر کوئی چیز ناجائز ہو وہ چاہے گا تو وہ بھی مل جائے گی اس کو کیونکہ یہاں تو یہ انکنڈیشنل ہے جو چاہو گے تو انسان کے چاہنے کے اوپر تو پابندی یہاں نہیں ہے تو کیا یہ بھی صورت ہوگی لوجیکلی بات بڑی صحیح نظر آتی ہے اعتراض وضنی ہے کہ جب اس نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی تو پھر جو وہ چاہے گا وہ ہوگا جو مانگے گا وہ ملے گا یہ کہہ دی ہے جائل و ناجائل کی تو شرطی نہیں ہے لیکن قرآن ہے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جن کے متعلق کہا گیا ہے ان کا چاہنا کیا ہوتا ہے چھتر بٹا تیس دو جگہ یہ ہے چھتر بٹا تیس بھی ہے اور ایک آسی بٹا انتیس بھی ہے کہا ہے تمہیں ان کے متعلق پتہ نہیں یہ لوگ کیا ہوتے ہیں وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا إِنِّ شَاءَ اللَّهِ وہ چاہیں گے ہی وہ جو خدا چاہے گا اللہ اللہ مقام مومن یہ تغیر نفس یعنی آپ دیکھتے ہیں کڑی سے کڑی کیسے ملتی چلی جا رہی ہے وہ اتعاز جو اس نوجوان کے ذہن میں آیا ہے اس کو انٹیسپیٹ کیا گیا ہے وہ تو مومن کا تظور ہی ایسا دیتا ہے یعنی کتنی عجیب چیز ہے کہ یہاں یہ کہا کہ جو مات عشتہ ہی انفس حکوم جو چاہو گے وہ ہوگا اور یہ چیز کہ اس چاہنے میں ایسی بات تو نہ ہوئی یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق پہ رہے ہو یہ تو وہ چیز ہے کہ وہ چاہیں گے ہی وہ جو ان کا خدا چاہتا ہے ان کی مشیت کہا نا ماجشہ ہوں ان کی مشیت مشیت خداوندی سے ہم آہنگ ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے مشیتوں کے ہم آہنگ ہونے سے وہ عجیب انداز میں قرآن اقبال نے کہا ہے اباس ہے شکوہ تقدیرِ جزدان تو خود تقدیرِ جزدان کیوں نہیں ہے جس کی مشیت عبدِ مومن کی مشیت خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائے وہ خود تقدیرِ جزدان ہو گیا وہ چاہے گئی وہ جو خود مشیت خداوندی میں ہوگا یہ تغیر پیدا کرتا ہے قرآن کونسی تیز یہ پیدا کرتی ہے ربُّن اللہ جو کہنے والے ہیں سُم مستقامو ربُّن اللہ یہ کہنا اور سُم مستقامو پھر اس میں جم کر کھڑے ہو جانا ہم نے یہ کچھ کیا ہوا ہے روٹی مانگے کھاتے تھے ربُّن اللہ کا ایک وظیفہ ہوتا ہے اگلی بات آئی جی سُم مستقامو اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اس تسبیح کی اوپر چلتا رہا ہے درمیان میں انٹرپشن نہ ہو اس میں تسلسل ہوتا ہے اگر اس کے اندر کہیں ذرا سا وقفہ پڑ جائے تو پہلا جو کچھ کیا ہوا ہوتا ہے وہ غطربود ہو جاتا ہے پھر نمی سے دیتے تو استقامت کے معنی اس میں ہوتے ہیں کہ وہ جتنے کا کرنا ہے پہلے تیش شرح ہوتی ہے وہ بات وہ مرشد جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ہزار کا دس ہزار کا لاکھ کا ربُّن اللہ ربُّن اللہ تو اگر وہ تیش کیے ہوئے کہ پہلے کہیں ایک نانہ بھی چھوٹ گیا درمیان میں سے تو استقامت نہ رہی کہا شرط ہے کالو ربُّن اللہ سُم مستقامو کیا آواز ایسا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو رہا ہے ربُّن اللہ سُم مستقامو بھی ہو رہا ہے اور نگاہ لگی رہتی تھی دروازے کی اوپر کے یا اللہ پہلے کسے سخید آتا انہوں کو روٹی لے آوے ہیں جی روٹی مانکے کھانتے سی ربُّن اللہ دا وظیفہ ہو رہا ہے استقامت جو ہے وہ یہ شرط بوری ہو گئی کیا فریم نہیں دی خدا کے لے ان اللہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّن اللہ سُم مستقامو فَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَحْضَنُون نہیں جی وہاں اور بھی ایک لفظ ہے اسے بھی سنتے جائیے میں نے کہا نا کہ بڑا پیارا رب ہے کہا یہ سب کچھ جو تمہیں دیں گے تو جو بھی کسی کو کچھ دیتا ہے وہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ اوپر کا ہاتھ ہمیشہ بالا ہوتا ہے نیچے کے ہاتھ سے تو وہ تو خیرات کا کچھ ہوتا ہے اس میں کچھ تزدیل کا پہلو ہوتا ہے فقیر کو بھی آپ دیتے ہیں کچھ آپ کے ہاں دوست آتا ہے کچھ ماننے کے لئے اس کو بھی آپ دیتے ہیں اس میں بھی کچھ ذلت کا پہلو ہوتا ہے عزت کے ساتھ کس کو آپ دیتے ہیں مہمان کو یہ سب کچھ دینے کے بعد کہا نظلم من غبور رحیم یہ ہماری مہمانداری تمہاری ہوگی ساتھ تم ہمارے مہمان ہوگے کہ کہیں ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ مانگ کے کھا رہے ہیں وہ خیرات کے طور پر دے رہا ہے خدا کے حضور بھی تزلیل نہیں ہو رہی انسان کی خدا کا مہمان نظلم من غبور رحیم لا خوفن اللہم و لا ہم یحسن اولئے کا صحاب الجنت خالدین فیہا یہ ہیں فیلہ یاتِ دنیا کو یاد رکھی ہے جو سامنے میں نے کہا تھا یہ ہیں جنہیں اہلِ جنت اس دنیا میں بھی اہلِ جنت کہا جائے تھا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں عزیز آنے من کے کس کے متعلق بات ہوئے ہیں اہلِ جہنم جہاں جہاں کہا وہاں تو ہم خود سمجھ لیتے ہیں وہ تو آپ بیٹی ہیں ہماری ایک ایک سانس جہنم میں گزر رہا ہے یہ ہیں وہ جو صحاب جنت ہے خالدین فیہا یہ جنت جو ہے یہ یوں ہی بھکمنگوں کی طرح خیرات کے طور پر عارضی طور پر یوں ہی دی گئی خالدین فیہا جب تک استقامت ہوگی ربون اللہ کی یہ جنت چھینی نہیں جائے گی تم سے دوامی پٹا لکھ کے دے دیا شرط وہی ہے قالو ربون اللہ سم استقامو اس میں استقامت میں فرق ہے جنت چھینی اور پھر چھینی اس طرح سے جیسا کہ ہمارے پہلے افسانے میں ہے کہ آدم کو دھکا دے گا جو وہاں سے نکالا ہے پھر وہ دوبارہ بطھیرہ ہی توبہ تلہ کیتا ہوں نے کتنی کتنی ہی وہاں توبہ ہے سب کچھ ہے اس جنت میں تمہارا نہیں اس کو بھی جا گیا تھا کہا اس راستے سے آنا ہوگا ربون اللہ سم استقامو کے راستے سے پھر آوگے جب اس طرح سے آوگے تو پھر یہ نہیں چھینی جائے گی کیا فرق ہے جو بھی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں یہ حضرت آدم والا اس میں وہ جنت جو ہے آدم کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں تھی خداواز نے ملی ہوئی تھی خداواز نے ملی ہوئی تھی جب جی چاہا پٹوکی ماری ختم ہو آیا معاملہ اس کے بعد تو پھر سوالی نہیں کہ باقی رہے یہ کیوں باقی رہی ہے کیوں اس کے متعلق زمانت دی جا رہے یا خالدی نہ پیہ حضیظہ نے مانغور سے سنی اس لیے کہ جزام بما کانو یا ملون ہم نے خیرات نہیں دی تھی انہوں نے تو محنت کر کے اس کو حاصل کیا تھا نکال کون سکتا ہے محنت کر کے اپنا مکان بنایا ہوا ہو پرائے کے مکان میں نہ رہ رہے ہو خداواز نے کہ مکان میں نہ رہ رہے ہو عمل کی جیسا جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں یہ جنت کو نہیں چھین سکتا عزیزہ نے وہ وہ فی سبیل اللہ ملی جو جنت ہے جس کے لئے ہم ہمیشہ ساری عمر منسکر رہتے ہیں کہ بخشیش میں ملے گی وہ بخشیش تو آپ کو پتا نا کیا ہوتی ہے تو اس جنت کے مطلق یہ ہے یعنی یعنی ہم تو آپ بخشیش کی جنت کے طالب ہیں بہشتے فی سبیل اللہ ہم اس کے وہ کہتا ہے کہ اس لئے وہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے کہ جزام بما کانو یعملون یہ تمہارے اپنی محنت کا نتیجہ ہوگا اس لئے اس میں سے نکالے نہیں لیکن جب تک محنت کرتے رہو گے یہ شرطیں ہیں نا ساتھ تمہاری طرف سے یہ کچھ ہوتا تلے جائے گا ہم اپنے اہد کے اوپر پابند رہیں گے بہت وعدہ تو پابند کرنے والے واقعہ ہوئے ہیں ہم لا یخلق اللہ علمیہ یہ کرتے جاؤ وہ ہوتا چلا جائے جب وہ چھوڑ دو کہ ہمارا وعدہ بھی ختم ہو جائے پھر حاصل کرنا چاہو کہ وہی پروگرام موجود ربنا عزیزہ نے سورہ علقاف کی آیت تیرہ تک ہم آگئے چودوی آیت سے اندام لیں گے ربنا